وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے رابطہ وزیراعظم نے لاپتہ ہیلیکاپٹر سے متعلق معلومات حاصل کی دعا گو ہوں ہیلیکاپٹر میں سوار تمام لوگ بحفاظت ہوں ایسا کہنا ہے وزیراعظم کا پوری قوم اس حاصل پر انتہائی غمزدہ اور افسردہ ہے وزیراعظم کی جانت سے یہ بھی کہا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل جاوید باجوا سے گفتگو ہوئی ہے وزیراعظم نے لاپتہ ہیلیکاپٹر سے متعلق معلومات حاصل کی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دعا گو ہوں ہیلیکاپٹر میں سوار تمام لوگ بحفاظت ہوں پوری قوم اس حادثے پر انتہائی غمزدہ اور افسردہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے رابطہ ہوا ہے اسے سے متعلق مزید افصالات جانتے ہیں یاسر ملک سے یاسر بتائیے گا جی بالکل وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور وزیراعظم نے آرمی ایوییشن کے لاپتہ ہونے والے ہیلیکاپٹر سے متعلق اس وقت جو سادہ ترین معلومات ہیں وہ حاصل کی ہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ ٹویلپ کور کے کمانڈر لیفٹینٹ جنرل سرفراد علی سوید آرمی کے چھے افسران اور جوان کی جو سلامتی سے متعلق اپنی تشویش اور فکر مندی کا اظہار کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ لیفٹینٹ جنرل سرفراد علی جو ہیں وہ ایک بہترین پروفیشنل اور نہائیت اچھے انسان ہیں دعا گو ہوں کہ ہیلیکاپٹر میں سوار تمام لوگ بائفادت ہوں اور وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے یہ اپیل کی ہے کہ وطن کے ان بہادر بیٹوں کی بائفادت واپسی کے لیے خصوصی دعا کی جائے اور وزیراعظم نے کہا کہ پوری قوم اس حادثے پر انتہائی بغموم اور افسردہ ہے سلاب زدگان کی مدد کرنے والے یہ فرش شناس بیٹے خدمت کی آلہ مثال بن کر سامنے آئے ہیں اور وزیراعظم نے کہا کہ میں ایسے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ یہ ہے اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کی خدمت کا وہ عظیم جذبہ جو پاکستان کی حقیقی طاقت ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ کی جانب سے جو وزیراعظم شباز شریف کو گزشتہ روز جوہلی کپر لا پتا ہوا ہے اس کے حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا ہے اور اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا یاسر ملک تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے